مجھے چیزے تک ہی ہوگئے تو ہمارے دو بندے ہم سے دخنے ہو گئے تھے وہ دخنے ہو گئے تھے وہ اس کو ادھر گلے پھر وہ شوٹ کیا وہ مر گیا تھا پھر انہوں نے بولا بھائی ایک منہ وہ بھی زندہ آج وہ ہمیں شوٹ کر رہا یہ واضح سننے میں آیا تھا تو میں نے بھی فائرنگ بند کر دی وہ پیچھے بھاگ گئے تو دو بندے انہوں نے بولا بھائی دو بندے جو آگے فائرنگ کرتے جاؤ تو ایک منہ میں کور دے جیسے وہ دو بندے فائرنگ کرتا گیا ایک منہ فائرنگ کرتا دوسرے گرنیٹ پر اٹھا گیا یہاں سے آگے دوسرا بندہ جیسے نکلا تو میرے کو اس نے لے گیا تھا میرے اس کو دو گولیاں ماری بخش ہو گیا پھر اس نے گرنے نکالا ایک آس میں گولی ماری وہ آس جھوڑ گیا تھا لیپن سے لیپن نیچے گر گئی وہ نے گنے نکالا گنے کی پن نکالنے والا میرے اس کو سرکے گولی ماری وہ نیچے گر گیا جیسے نیچے گریا دو بندے آگے گیا ایک کو میں نے پیچھے گولی ماری دی وہ سبا وقت نہیں ہوگا پھر آگے بھائی نے کاروائی اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج پاکستان اسٹوک ایکسچینج میں ملک دشمنوں کے ارادے خاک میں ملانے والے اور درجنوں زندگیاں بچانے والے ریپڈ ریسپونس فورس کے ہیرو کانسٹیبل خلیل اور کانسٹیبل محمد رفیق نے بہت جرت اور بہدری کا مظاہرہ پیش کیا اور کراچی اسٹوک ایکسچینج پر جو دیشتگرد چار تھے اور ان ہیرو نے ان چار دیشتگردوں کا یہ جو حملہ تھا وہ ناکام بنایا اور جو ہے وہ اپنا سر فخر سے بلند کیا اور پوری قوم کا ان کو سلام انہوں نے بہت جرت بہادری اور بہت دیلیرانہ قدم اٹھایا اور چاروں دیشتگرد کو موقع پر ہی انہوں نے حلاک کر دیا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام جو ہمارے جو حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قوت ایسی طاقت ایسی جرت ادا فرمائے جو دیشتگرد ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے ان کو موٹ اور جواب دیں اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و اعمال میں رکھے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے انہوں نے آج پوری قوم کا سر بلند کر دیا اور دیشتگردوں کو موٹ اور جواب دے کر تو دوستو ایسی لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی جو بھی راہ ہو اس حملے کے حوالے سے تو آپ کمنٹ کے اندر اپنی ضرور دیں اور ان جو بہادروں کو سلام پیش کریں کمنٹ کے اندر اس کے علاوہ سوڈے کو شیئر کریں تاکہ سب کو ان کی بہادری کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات